بڑا ہی عدب و اترام کے ساتھ ایک عظیم شخصیت کی خدمت میں حرفِ التماس لے کے بڑھوں آئیے تھوڑا صاحب جس طرح ہمارے معروف صاحب نے سنجیدہ شائری پہنچائی ہے میں اسی میار کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کہ جو اتنی علالت کے بعد الہباد سے یہاں تک تشریف لائے ہیں تو اب ہماری اور آپ کی دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ویسے ہی سنا جائے جیسے سننے کا حق ہے ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب اس وقت شعبہِ عدب کا ایک عظیم نام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کی شائری میں میں تو یوں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے طرز زیادہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے اور آپ سب قواہی دیں گے کہ کبھی کبھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے عمل سے بتا دیتی ہیں کہ ان کے عمل میں کہیں پہ ان کا نفس شامل نہیں ہے ان میں سے ایک نام ہماری فہرس میں نایاب بلیاوی صاحب کا ہے حالانکہ ہماری فہرس میں جتنے شوراں ہیں یہ نفس کو کبھی شامل نہیں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی تعمت لگا کے چلا جائے تو تعمت وہیں پلٹ کے چلی جاتی ہے شائر اہلِ بیت کے لیے نہیں ہوتی میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کے لیے کہ وہاں اپنا کلام پیش کریں آپ حضرات جتنے سناٹے سے آپ مجھے سن رہے ہیں اتنی کوہرام کے ساتھ ایک سلوات پڑھ دیجئے باوازِ بلن نایاب حیدری باوازِ بلن سلوات حضرین محفل اپنے میراج کمال پہ ہیں اور تمامی شہرہ کے اشعار سے آپ محضوظ ہو رہے ہیں جنابِ معروف صاحب سے سین ہے اپنے منفرد لب و لہجی کی شہری پیش کی چند اشار ملادخ ہمائیے آج کل کچھ ایسے افراد پوری دنیا میں نمائیہ ہیں جو اس مجمع پر مختلف مختلف کہ اگر دیکھا جائے تو یہی مجمع وَالْأَسْرِنَ الْإِنسَانَ ہمیں حق کے راستے پر دامزن ہیں ہمیں صالح عمل بجال آتے ہیں ہمیں صبر کرتے ہیں باقی سب کے سب خسارے میں ملادخ ہمائیے ایک قوم پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہے اس پر کربلا سے مسلسل لانت جاری ہے آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سلوک و امن کی بے مصر سیاست کہیے سلوک و امن کی بے مصر سیاست کہیے خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے حسن اکبر بھائی پیش کرتا ہوں خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہالت جو ہیں بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے خودکشی کرنے کو کچھ لوگ افتر بھائی بھائی پیش کرتا ہوں کربلائی صاحب خودکشی کرنے کو کچھ لوگ مدسر صاحب نے بہت محضوظ کیا آپ کیا وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں بھائی جناہ صاحب خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہالت جو ہیں بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے لوٹ کے مال کو افغانستان میں جاری ہے لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے حق زہرا جو کرے غص مجھے حیرت ہے حق زہرا جو کرے غص مجھے حیرت ہے سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے نورے ہائی تری زبا کے ساتھ دل بولا زبا کے ساتھ دل بولا نبی بولے فلک بولا زمین بولی فلک بولا یا مجمع جھوم کر بولا یا مجمع جھوم کر بولا نہیں جو تھا تو ہی پہلا مشکل میں عمر بولا نہ رہے دری بابا کے بلند سلوان میں اس نظم کو پوری کرنے سے پہلے اکتر بھائی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی نیاب صاحب یہ پیر میں کیا ہو گیا آپ کے ہم نے کہا بہت اچھا ہوا اور اچھا کیا ہوا پیش کرتا ہوں پھر اس نظم کو مکمل کرتا ہوں میں بھول جاتا انہیں کہا نایاب صاحب یہ کیا ہوا ہم نے کہا بہت اچھا ہوا ہم ہی ہیں جو ہر چیز کو پازیٹیو بنا دیتے ہیں ہملا ہماریے انہیں کہا یہ کیا ہوا وہ بہت اچھا ہوا جبریل یہ نظم کو میں مکمل کرتا ہوں لیکن یہ تیر شہر حسن اکبر بھائی پیش کرتا ہوں چونکہ اس مائفل میں حسن اکبر بھائی موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے تو میں چاہتا ہوں کچھ الگ پیش کر دوں آپ کو جبریل فکر کو میرے الہام ہو گیا جبریل فکر کو میرے الہام ہو گیا تھا جو بھی خاص میرے لیے الہام ہو گیا تھا جو بھی خاص میرے لیے الہام جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا کیوں اچھا ہوا یہ شہر حسن اکبر بھائی جبریل فکر کو میرے الہام ہو گیا الہام ہو گیا تھوکر لگی تو آگئے امداد کو عدی یہ حادثہ میرے لیے الہام ہو گیا بہت اچھا ہوا تھوکر لگی تو آگئے امداد کو عدی یہ حادثہ میرے لیے الہام ہو گیا اب جس شیئر کے لیے یہ تانہ بانہ ہونا وہ شیئر مراہم ہے اور یہ شیئر آپ تمامی حضرات کی طرف سے پیش کرتا ہوں ہے در سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول ہے در سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول جنت کا سارا باہ میرے نام ہو گیا جنت کا سارا باہ سلوک و امن کی بےمثل سے آسد کہیے خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد جو ہے بے دین وہ گہتے ہیں شہادت کہیے لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے بھائی شبرو صاحب جناب بھائی جش کرتا ہوں خاک میں دفن حق زہرہ جو کرے غصر مجھے حیرت ہے سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے سن کے کیوں ذکرِ علی آپ کا چہرہ اترا سن کے کیوں ذکرِ علی آپ کا چہرہ اترا شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی تمہید کا آخری شیر جس شیر تک آپ کو لے آیا مرادہ حمید ایک صاحب جنہوں نے بہت آپ کے سامنے آئے تو آپ کی باتیں پلٹ گئے تو پھر اونچے پیجاموں والوں کی باتیں تو اب برا حال ہے چھٹے امام کا قول ہے بھائی کرتا سار کہ جو حسین حسین والوں سے تکرائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا مغلیہ سلطنت کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں حسین والوں سے جو تکرائے گا تباہ ہو جائے گا انہیں نے کہا کہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسوں اٹھائے پھرتے ہیں نہائی تھی فاؤل شیر ہم کو وہ تازیہ کی طرح اب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے تو میں یوپی چھوڑ کے چلا جاؤں تم جیسے لوگوں کے لئے دنیا تنگ ہو جائے گی یوپی کی کیا حیثیت تھے ان کے ایک دوست تھا انہیں نے کہا کہ حسین اپنی شہادت پہ نہائی تھی فاؤل شیر سرخرو ہیں مگر جو رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں اگر جواب آخری مجمع تک پہنچا تو دعا چاہتا ہوں عشق غم قاوہرے نایاب بنے ہیں جس میں شاعر تو نام منور رانہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسی ہمارے آنسوں کو نمائشی کہا اسے تازیہ سے تشبیح دی عشق غم قاوہرے نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کوئن عشقوں کی جنت کہیے کہاں ہمراہ وائیب عشق غم قاوہرے نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کو ان عشقوں کی جنت کہیے پہلے ہستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے عشق غم قاوہرے نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کو ان عشقوں کی جنت کہیے پہلے ہستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے پہلے ہستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے شایق جی شوق سے پھر رونے کو بیداد کہیے بچہ کوئی پیدا کریے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں آؤ اس پلٹ فارم پر ایک خاتون کی کیا عظمت ہے ہم بتاتے ہیں اور جو ہم پر ازام لگاتے ہو تو پھر ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ ایک خاتون میں کیا خوت ہوتی ہے ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ایک شیر کے لیے تین چار شیر تمہید کے مرافع میں ہی جلدی علی پڑھتا ہوں سلوک پیش کرتا ہوں گمہ سے علم کی دنیا کھنگھالنے والے گمہ سے علم کی دنیا کھنگھالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے علی کے بغز میں فتنے اُبھارنے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے علی کے بغز میں فتنے اُبھارنے والے نشانِ خانہِ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے میں فاطمہ ہوں میں بنتِ عسد ہوں اے کعبہ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ عسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جانے والے وقار جانے ہیں سب میرا جانے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے توفے نہ آجا میں تجھ کو دوں گی نئے در سے نئے در سے توفے نہ آجا پرانے دھر پہ تو آتے ہیں مانگنے والے مانگنے epidemi وگی نئے والے مانگنے والے مانگنے والے مانگنے والے حضرت چنشے اور پشک یہ دیتا ہوں جہاں سے بعد ہمارے مدسر نے ختم کی بجلیہ لپا دیتا ہوں انہیں نے کہا ایک لاکھ ہزارہ لوگوں کو مارنے کے بعد کہتے ہیں ہزارہ تو میرے بھائی ہیں ہزارہ جو شیعہ ہیں وہ میرے بھائی ہیں یہ نظر میں نے انہی کے لیے کہی ملا دو ہمائی ہے تین چار شر پیش کرتا ہوں قتل ہوئے ہر دور میں ہم قتل ہوئے ہر دور میں ہم قتل ہوئے ہر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم کیا سے نہ آپ نے ملا دو بھائی ہے یہ آپ کا وجود ابھی قرطاز صاحب کے رہے تھے کہ چونکہ حلال چیزوں میں برکت ہوتی ہے یہ سچائی ہے قتل ہمارا وجود مجزہ ہے ایک قوم مسلسل صدیوں سے کٹ رہی ہے پھر بھی اس کا وجود خط نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا قتل ہوئے ہر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم ہم تو دعا زہرا ہیں قتل ہوئے ہر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم ایک کرونا پیریٹ میں کچھ باتیں لوگ بتا رہے ہیں جب سانس رکھنے لگتی ہے تو ڈاکٹر سینوں کو پنچ کرتے ہیں میں آپ بلیاوی کا شیر سنا جائے پیش کرتا ہوں قتل ہوئے ہر دور میں ہم ہمارا ہر عمل سائنٹیفک ہے آج دنیا اسے ثابت کر رہی ہے پوری دنیا سائنس اس ازاداری کی زیاد سے روشن قتل ہوئے ہر دھرکن دل کی کہتی ہے دھرکن دل کی کہتی ہے دھرکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو دھرکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شہ کا ماتم اس سے سے لیکھ آخری شیف راہو یہ ایمیون پاور کا ذکر ہو رہا ہے ایمیون پاور کیسے بڑھائے جائے کچھ لوگ کچھ کم آنکھ والے یوگا ہوا بتا رہے ہیں لیکن یہاں جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں انہیں آواز دے رہی ہیں ملابہ ہمائیے قتل ہوئے ہر ہاں شکر ہے قتل ہوئے ہر دوروں اب آپ نے جو بات کہی اب اس پہ چار مصریں ملابہ ہمائیے حد سے زائد جو خرچ کرتے ہیں عیش میں وہ فقیر ہوتے ہیں حد سے زائد جو خرچ کرتے ہیں عیش میں وہ فقیر ہوتے ہیں اپنے مالا کے ذکر میں ہم سب اپنے اپنے مالا کے ذکر میں ہم سب خرچ کر کے امیر ہوتے ہیں خرچ کر کے امیر ہوتے ہیں قتل ہوئے ہر دوروں میں ہم پھر بھی نہیں یہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایمیون پاور کیسے بہائے جائے ڈاکٹر یہ کرتا ہے سانس روکنے کی پریٹس کرو نارے حیدر بتلائے نارے 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 حیدر بتلائے سینے میں ہے کتنا دا نارے حیدر سینے میں ہے کتنا دا نارے حیدر سینے میں ہے نارے حیدر نارے حیدر بتلائے سینے میں ہے کتنا دا نارے حیدر اب فرمائش کے چند سے پیش کر دیتا ہوں یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درغم و دینار سے نہیں پھیلا نبی کا دین یہ تربار سے نہیں پھیلا یہ دین خف کبھی تلوار سے نہیں پھیلا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ورہ ازادار ہو نہیں سکتا بہت بہت شدریہ بہت بہت شدریہ حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاجے زلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے تاجے زلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور جو تاہیا سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی تاجے اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو فانسی چڑھا کے آیا ہوں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے علی کے لال کا پرچم اختر بھائی جنہوں نے لکھ کے دیا تھا انہیں اب بہت بھیانک کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے جلانا ہے جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے ہر ایک خال میں فرش ازا بچھانا ہے وجود نہ چھکے اپنا مٹا دیا میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھو بھائی دروازے پر ٹاٹ کے پردے لگ گئے رشمی پردے اتر گئے کھانے پینے میں کمی کر دی لیکن اپنے مولا کی ازاداری میں کمی نہیں آنے دی وجود نہ چھکے اپنا مٹا دیا میں نے ازا کے باستے سب کچھ لوٹا دیا حسین والا ہوں میں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں میں اپنے سچی بات ہو تو آجاتا ہوں آپ کے سماجیات کا یہ حصہ ہے کہیں رہوں میں حسین حسین مظلوم کے ذکر کے حوالے سے حسن اکبر بھائی ہمارا گاؤں بھی آباد ہے ہمارا گاؤں بھی آباد ہے وہ ہمارا شہر بھی آباد میں سال بھر شہر میں رہتے ہیں محرم آنے سے پہلے گاؤں پہنچنا چاہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھیک گھر کر دیا جائے ہمارا شہر بھی آباد اور پھر وہ گھر کیوں نہ آباد ہو جس گھر میں سیدہ آتی ہوں کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں قیمتی مصرہ میں نے مولا سے خطاب کر کے بین الحرمین یہ مصرہ پہا اپنے مولا کی طرف اس دریب الوطن کو خطاب کر کے بین الحرمین میں یہ مصرہ پہا جو تبرک کی شکل میں ہو سکتا ہے آپ کے لئے مولا حمیت کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں چاہے یہ میری قسمت تھی یا اس مصرے کی قسمت تھی مولا دخمائیت کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں آئے بھائی سجاد صاحب تشریف لائیے جناب سجاد حلالہ روی صاحب تشریف لائے ان کے لئے درود سلامتی کے لئے دور پہتے ہیں کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے وطن میں اپنے غمے بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں ناریل میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں آپ کی حیثیت کیا ہے وہ مفلسی میں بڑا خوصلہ بڑھاتی ہیں عذا کے فرش پر زہرہ ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین آخری بند یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور زہمت تمام غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غمِ شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذا گرہ جو قیلتی ہے غریب ہو کے بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں جہاں نہ چھلے وہ دولت و زمیداری نہ چھن پایا کوئی مجھ سے یہ ازاداری حسین والا ہوں میں